اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹ آج کی لکچ نے ہم بات کریں گے سلوشن آف لیپلاس ایک وشن انڈ سفیریکل کوارڈینڈ اٹھیک ہے لکچ میں نے لکچ میں نے گناہ سلوشن او لیپلاس ایک وشن انڈ کار یو دو کارڈینڈے تھی کرنیے لیپلاس ایک وشن گاڈین جایزا ہم ہوگئنے آsekوام لکچ میں اسی طے پر ٹوشن کو ایسی طے میں ہم نے اس لکچ میں دیکھ سکاہ سکاہ ٹھیک ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک solution ایک ایزا بگ لانگ question پیپر کے اندر اکثر پوچھ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے تقریبا 90% chances ہوتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک لانگ question میں پکا تھا ٹھیک ہے تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں solution of lap last equation spherical coordinates ٹھیک ہے تو اس کو ہم start کریں گے اس کے لئے پلاس equation کے ساتھ وہ مرپس کیا بتی ہم جانتے ہیں کہ وہی سیم calculation یہاں پہ del square v is equal to zero یہ مرپس lap last equation ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو del square ہے یہ کیا یہ مرپس ہوتا ہے lap last operator ہم اس کو بولتے ہیں اور یہاں پہ spherical coordinates کے جو اندر اس کی یعنی کہ spherical coordinates کون سے ہوتے ہیں r theta اور phi ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی اندر اس سے lap last operator کی value کیا ہوتی ہے مرپس یہ والی اس کی value ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ one over r partial over partial r into r square partial over partial r plus one over r sine theta into partial over partial theta into sine theta dot partial over partial theta plus one over r square sine theta r sine square theta dot partial partial phi ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کی value ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو امنی equation number جب ہم وان کے اندر یعنی کیسی وی کے جگہ پہ اپ سوری اس ڈیل سکیر کے جگہ پہ ہم put کریں گے اور جو اس کو simplify کریں گے تمہارے پاس کونسی equation آ جائے گی مرپس ہے یہ والی اس کی equation ملے گی ٹھیک ہے یہ ہم نے وہاں پہ اس کی والی کو put کیا وی کو اب وی کو جو ہے وہ اندر ہم اس کی جگہ پہ جب ہر ایک ٹرم کے ساتھ multiply کریں گے تمہارے پاس سے یہ والی equation آ جائے گی ٹھیک ہے نیکسٹ اس کو ہم جب مزید تھوڑا سے simplify کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس کونسی فارم بنے گی یہ والی فارم آ جائے گی ٹھیک یعنی کہ next step کو ہمیں یہ چیز donate کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اب next جو ہے وہ جو اس سے جو یہ ہمارے پاس دو step آ چکے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے ہم نے جو ہے وہ اس کو calculate کیا ٹھیک ہے equation کو next دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ جب ہم اس کو مزید یعنی کہ یہ والی دونوں term آپس میں cancel out ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح باقی یہاں پہ step wise آپ دیکھ رہے نا یہاں پہ یا وہ کونسی term کو کس کے ساتھ cancel out کیا گیا تمہارے پاس سے یہ والی فارم اس کی آ جائے گی ٹھیک ہے جب یہ والی فارم آ جائے گی تو اس کو جو ہم کیا کہہ دیتے ہیں equation number two ہمیں مل گئی ٹھیک ہے تو لیٹ کر لیتے ہیں جیسے ہم نے last lecture میں لیٹ کیا تھا v into xyz اب ہم اس کو relate کر لیتے ہیں r theta 5 کیونکہ ہم spherical coordinates کو discuss کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کو ہم اس چیز کے یعنی کہ r g اور sci کی اکلام اس کو لیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہے جو v کس کے برابر آ جائے گا r g sci کے برابر آ جائے گا یعنی تو اس کو ہم نے کہا دی equation number تھی اب ہم نے کیا کہنا اس r g sci کی ون بائی ون کر کے ہم values find کریں گے ٹھیک ہے وہ values ہم کس طرح سے find کر دیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے فیلال equation number two کے اندر ہم put کر دیں گے ٹھیک ہے equation number two ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے اس یہاں پہ ہم اس کی v کی value put کریں گے تو جہاں جہاں پہ ہمارے پاس v نظر آ رہا تھا وہاں وہاں پہ ہم نے اس کی جو ہے وہ r g sci ہم نے اس کی value put کر دیا ٹھیک ہے یہاں ہم اس کی value کو replace کر دیا ٹھیک ہے تو next دیکھے by dividing with r g sci یعنی کہ اس پوری equation کچھ ہے وہ r g sci کے اوپر divide کر دیں جب ہم divide کریں گے تو یہ چیز ہمارے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے divide کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ چیز ہے جو یہاں پہ یہ دو چیز cancel ہو گئی g sci g sci کے ساتھ cancel ہو گیا r sci r sci کے ساتھ cancel ہو گئی ٹھیک اس طرح سے cancellation کے بعد جو ہمارے پاس جو equation بچے گی وہ ہمارے پاس ہے یہ والی equation آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں by multiplying with r square ڈیٹ اب بھی اس پوری equation کو جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے آر sq کے کے ساتھ یعنی کہ small r sq کے ساتھ ہم نے multiply کرنا ہے تمہار پاس کیا فونسی form بنیں گی یہ والی form آجائے گی ٹھیک ہے سو next دیکھیں یہاں پر by multiplying with scienceեٹیٹا وی گئی ڈ اب ہم نے کیا کرنا ہے پوری equation کو ہم نے science کے PTE کے ساتھ multiply کرنا ہے جب ہم science کے PTE ساتھ multiply کریں گے تمہارے پاس کونسی فوم آجائے گی مارے پاس ہے یہ والی فرم آجائے گی ٹھیک ہے یہ والی فرم بن گئی ٹھیک ہے مزید اس کو ہم سمپلیفائی کریں گے تو یہاں پہ مار پاس یہ جو کس کے برابر آ رہی ہے ہم اس کو اس جیس کے برابر کیا کیا یہاں پہ سمپلیفیکیشن کیا کیس میں یہ جو مار پاس جو ایک فیکٹر تھا ٹھیک ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ شفٹ کر دیا ہے رائٹ ہے رائٹ آنڈ سیڈ پر اس فیکٹر کو ہم نے شفٹ کر دی ٹھیک یعنی کہ جو یہ والا جو فیکٹر تھا نیدر پرس ہو رہا ہے نا تو دوسری طرف جب جا کر کیا ہوگیا مائنیس اس پورے فیکٹر کو ہم نے یہاں پہ لیٹ کر لیا ایم سکیئر کے ایک ہوئے اوکے سو بائی کمپیرنگ اٹھ کیس ٹھیک ہے اگر ہم ان کو کمپیر کریں ان دونوں کیسے کوٹی کی تو ہمیں کیا ملتا یہاں پہ مائنس فان آور سائی انٹو پارشل سکیئر سائی اور پارشل فائی سکیئر کس کے برابر آجائے گا ایم سکیئر کے برابر آجائے گا یہاں پہ یہ جب ایم سکیئر ادھر آئے گا تو اس مائنس ہو جائے گا لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر آئے گا تو یہ آگا ٹھیک ہے تو اس دونوں ٹرمز میں سجائے وہ ہم نے سائی کو اگر ہم کمپ لیں تو ہمارے پاس یہ والی فارم رہا جائے ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی کیا یہ بھی ہمارے پاس ایک سیکنڈ اورڈر ڈیفرینچل ایکویشن ہے جس ہم اس کو سولو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ اس کی کلکولیشن میں نے کر دی ہے ٹھیک ہے سٹیپ ویز یہاں پہ ٹھیک ہے ہم یہاں پاتا ہے کہ جب بھی ہم سیکنڈ اورڈر ڈیفرینچل ایکویشن کو ہم سولو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے وہ ایکزلری ایکویشن لیتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کی ایکزلری ایکویشن آگا ٹھیک ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈی سکیر برابر آجا گا مائنس ایم سکیر کے برابر آجا گا ٹھیک ہے اس کو جب سکیر اوڈ لیں گے تمہارے پاس یرو پلس مائنس آئیوٹا ایم کے برابر آجا گا ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے ہنس سولوشن is of the form as ٹھیک ہے تو اس کا سولوشن کیا آجا گا ہمارے پاس اسی سکی برابر آجا گا اس کو ہم نے کہا دیا ایکویشن ایمبر اے اب کیا کرنا ہے تاہہا اب اب ایکویشن آسو ڈیس ٹھیک ہے جو اوپر آلی جو ایکویشن ہے وہ ہمیں اور بھی ایک چیز جو ہے وہ مہین یعنی کمپیر کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے تو دو چیزوں کو ہم نے کمپیر کرنا تھا ایک تو ہم نے اس ٹرم کو کمپیر کر لیا ایم سکیر ایکوٹیٓ ٹھیک اب ہم کیا کریں جو باقی ٹرمز بچ رہی ہیں نا یہ فالی ان کو اب ہم compare کریں گے ایم سکیر کے کو ٹھیک ہے تو ان کو بھی ہم نے compare کیا ایم سکیر کے کو تو ہمارے پاس کیا ملا یہ فارم آگے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں کہ by dividing with science square theta اب اس پوری equation کو ہم نے science square theta اکسا جب ہم divide کریں گے تو مارے پاس کونسی فارم بنے گی ہمارے پاس یہ والی فارم آ جائے گی ٹھیک ہے یہ والا ایک step ہے تو یہ آجاگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کو ہم نے کہا دیا equation number 8 next day it can be written as اس کو ہم کچھ اس فارم پر لکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب ہم اس کی مزید calculation کریں گے تمہارے پاس ہے یہ والا step پا جائے گا ٹھیک ہے یہ والا step ہمارے پاس آ چکا ہے اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے by multiplying with g we get اس پوری equation کو ہم نے کیا کرنا جی کے ساتھ جب ہم multiply کریں گے تو ہمیں یہ والی فارم اس equation کی ملے گی ٹھیک ہے next جب ہم مزید اس کی simplification کریں گے تمہارے پاس ہے یہ والا step آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو دھیان سے دیکھ لیں نا بالکل step wise یہاں پہ اس کی calculation کی ہوئی easily سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے کچھ چیزوں کو یہاں پہ ہم common لے لیں گے ٹھیک ہے اس کو بزید simplify کیا تو ہمارے پاس کیا گئی equation number nine آ چکی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اب لیٹ کر لیتے ہیں کہ جو cause theta ہے وہ کس کے برابر ہے ایکس کو ہم لیٹ کر لیتے ہیں cause theta ہے کیونکہ جب اس کا derivative لیں گے تو minus sine theta کے برابر آ جائے گا تو یہاں پہ جی ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ سائیں theta ہمارے پاس برابر کس کے ہوتا ہے scale root one minus cause theta کے برابر ہوتا ہے اور اس cause کی جگہ پہ ہم کیا پوٹ کر لیں گے x square آ جائے گا ٹھیک ہے تو مزید اس کو solve کریں گے تمہارے پاس ہے یہ ویٹرما آ جائے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کہا دیا equation number eight اس کے بعد next دیکھیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے یہ چیز لے لی ٹھیک ہے partial g over partial theta is equal to partial g over partial x dot partial x over partial theta یعنی کہ اس expression کی اوپر ہم نے chain rule کا apply کیا ٹھیک ہے chain rule ہم نے اس کی اوپر apply کر دیا ٹھیک ہے جو ہے وہ اس کی جگہ پہ دیکھیں اگر ہم اس کی value put کریں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو partial x over partial theta ہے اس کی value دیکھیں یہ ہم نے ابھی ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے نکالے دی تھی کہ اس کے جگہ پس کی value put کر دی ہم نے minus sine theta آگے اس کو ہم نے کہا دیا equation number b ٹھیک ہے اب next دیکھیں ہمارے پاس minus sine theta partial d over partial x کس کے برابر آ گیا یہ ہمارے پاس آ رہے ہے partial partial g over partial theta کے برابر آ رہا ٹھیک ہے مزید اس کو جب ہم simplify کریں گے تو میں نے یہ باری چیز اس کی بچے گی اس کو ہم نے کہہ دیا equation number c question number a question number b and equation number c تین ہمیں مل چکے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم لکھیں گے hence the equation number nine becomes تو ان تینوں equations کو جہاں equation number nine کے اندر یعنی کے use کریں گے یہ جو equation number nine تھی ٹھیک ہے یہاں پہ جب ہم values کس کی values کو بٹ کریں گے تو ہمارے پاس کونسی فارم بنیں گی تو ہمارے پاس یہ والی فارم آ جائے گی ٹھیک ہے from equation number a اب equation number a سے ہم اس کی جب values کو لیں گے تو یہاں پہ اس کے equation کے اندر جب ہمیں پوٹ کریں گے تو ہمارے پر یہ والی فارم بنیں گے ٹھیک ہے مزید اس کی simplification کرنے کے بعد ہمیں یہ چیز بن جائیں گے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے hence this is called legendary associated equation its rate تو اس equation کو ہم کیا کہتے ہیں legendary associated equation کہتے ہیں اور اس کا جو general solution ہے وہ وہ کس کے برابر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہے کچھ ہے اس چیز چیز کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کہا دیا equation number 10 from equation number 8 equation number 8 میں میں دیکھیں ہمارے پاس ایک value موجود ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے equation number 8 لے لی ٹھیک اس کو مزید simplify کیا تو ہمارے پاس ہے یہ والی فارم آگے ٹھیک ہم لکھیں گے solution gives اب جب میں اس equation کو جب ہم solve کریں گے تمہارے پاس solution کیا آ جائے گا یہ والے اس کا solution آئے گا ٹھیک ہے یہ یا آپ نے اس کو زبانی آپ کو یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اگر ان equation کی یا پھر جو legendary associated equation پہنے 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 کم سٹیپ آئی سلک کو calculation کرنا سٹارٹ کر دے نا تو سمجھ لیں کہ دو تین گھنڈے کا ہمارا ایک ہی question ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے ہم ان equation کے جو direct جو answers آتے ہیں وہ ہمیں زبانی یاد کر کے ہم نے یہاں پر direct put کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے next equation کا نام دے دیا ٹھیک ہے سو پوٹ ایکویشن نمبر نائن ٹین این ٹین ایکویشن ہم ڈائیو کر چکے ہیں انس کو ہم ایکویشن نمبر ٹو میں پوٹ کریں گے یہ تھی مار پاس ایکویشن نمبر ٹو ان کی جگہ پہ جب ہم ان کی ویلیس کو replace کریں گے تو یہ مار پاس کیا جائے گا اس کا required solution ہے تو ہم لکھیں گے this is the required solution for laplace equation spherical coordinates ٹھیک ہے تو spherical coordinates کے اندر بھی لیپراس ویوکیشن کم نے general solution نمبر ٹھیک ہے تھوڑی سی کمپلیسیو کسن کس کی calculation ہے بٹ جو ہے وہ اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے دیکھنا ہے اچھے سے کرنا ہے مزید اگر کسی step کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی بھی step سمجھ نہیں آتا آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سر وہاں سے ہم نے کس آپ نے کس طرح سے step کو solve کی ٹھیک ہے میں نے کوشش کری کہ اس کو explain کی ہے بٹ کچھ چیزیں جو ہے وہ میں نے direct بتائی ہیں کیونکہ already میں نے یہاں پہ step wise calculation کی ہوئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ کسی student کو کوئی مسئلہ ہوگا اس میں خاصوں پر جن کی میں تھی میں امیت اچھی ہے نا ان کود میری خان میں کسی قسم کا problem نہیں ہونا چاہیے تو مزید آپ جو ہے وہ مجھ سے contact کر کے اس چیز کے بارے میں discuss کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نو ایشیوز سو یہی تھا ہمارا آنچ کے لیکچر ملتے ہیں نیکس لیکچر میں کسی اوٹوپی کے ساتھ تب تک کے لیے take care and اللہ حافظ